پاک بھارت کشیدگی پاکستان ریلویز نے سمجھوتا ایکسپریس کی روانگی منسوخ کر دی ہے سمجھوتا ایکسپریس نے آج صبح سات پجے لاہور سے بھارت کے لیے روانہ ہونا تھا ریلویز حکام کے مطابق سمجھوتا ایکسپریس کی روانگی کا فیصلہ حالات بہتر ہونے پر کیا جائے گا بھارت جانے کے خواہش مند مسافر ریلویز سٹیشن سے واپس لوٹ گئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رانا فاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا فاہد بتائیے گا مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے درمی کے باعث بھارت کشیدگی جو بڑھتی جاری ہے جس کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس کو فیلہ بند کر دیا گیا ہے سمجھوتا ایکسپریس نے آج لاہور سے روانہ ہونا تھا جو آج روانہ نہیں ہوئی ریلوی انتظامیہ کی جانب سے اس کی روان کیوں کو منصوب کر دیا گیا ہے سمجھوتا ایکسپریس ہفتے میں دو روز لاہور سے روانہ ہوتی ہے پیر اور جمعیرات کی صبح ٹرین اٹاری سے اٹاری تک جاتی ہے تاہم تاہکم سانی اس ٹرین کو ریلوی انتظامیہ کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے گزشتہ ہفتے پیر کے روز سمجھوتا ایکسپریس 45 مسافروں کو لے کر بھارت روانہ ہوئی تھی اور اس کو منصوب ہونے کی وجہ سے پاکستانی اور بھارتی مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے جو بھارتی مسافر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں اور ٹرین بھی منصوب کر دی گئی ہے ہمارے ویزے کی مدد بھی ختم ہونے والی ہے اس لیے ہمیں شدید پریشانی کا سامنا ہے ہمیں کسی طرح بھی گھر بجھوائے جائے یا ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے یہاں تو رہنے کا انتظام کیا جائے یا ہمیں جو ہے وہ ہمارے گھروں کو واپس بجھوائے جائے تو یہ آج جو ہے وہ ریلوی انتظامیہ رات بار جو ہے وہ ریلوی انتظامیہ کی جانب سے اس نے حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا مگر آج صبح اس نے ٹرین میں ساڑھے سات بجے لاہور سے روانہ ہونا تھا تاہم چھ بجے ریلوی انتظامیہ کی جانب سے یہ جو ہے وہ ناؤنس کیا گیا کہ سنجوتہ ایکسپریس جو ہے وہ آج بھارت کے لیے روانہ نہیں ہوگی جس سے مسافروں کی بڑی تدار جو ریلوی سٹیشن پر پہنچی تھی ان کو جو ہے وہ مایوس ہو کر گھروں کو لوٹنا پڑا اور وہ کئی گھنٹے کے انتظار کے بعد جو وہ گھروں کو لوٹ گئی ریلوی حکام کے مطابق سنجوتہ ایکسپریس کی روانگی کا فیصلہ حالات بہتر ہونے پر کیا جائے گا بھارت جانے کے خواہش مند مسافر ریلوی سٹیشن سے مایوس ہو کر واپس لوٹنے لگے رانہ فاہد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا رو کریں گے عمران لطیف کا عمران لطیف بتائیے گا آپ کے پاس کیا تازہ ترین صورتحال ہے زبن کو سدرہ مانی نے بات کی جب پاک بھارر موجودہ کسیدگی تھی تو سمجھودہ ایکسپریس کو موجودہ کسیدگی کے باعث اس کو منصوب کر دیا گیا آج اس نے بھارت کے لیے بزریا اٹاری روانہ ہونا تھا آج صبح ساڑھے ساتھ بیسن کی روانی تھی مگر جو موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہے ٹرین کی روانگی کو منصوب کر دیا گیا یہ سمجھودہ ہے ایکسپریس ہفتے میں دو بار پیر اور جمعرات کے روز لاہور کے بھارت کے لیے روانہ ہوتی ہے گشتب ٹرین میں بھی پنتالیس زائر مسافر جو ان سے بھارت روانہ ہوئے تھے مگر سٹیشن ماسٹر پاکستان ریولی کے مطابق جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس وقت جو ٹرین کی جو روانگی منصوب کر دی گئی ہمارے سے کچھ بھارتی مسافر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر آپ بتائے کہاں سے آئے کہاں جانا چاہتے ہیں اور کس قسم کی مشکلات کا آپ اس وقت سامنا ہے میرے نام محمدینو سے میں انڈیا سے آیا ہوں مہارسٹا سے اورنگواز شہر سے کراچی سے آیا ہوں اب سبے پتا چلا ہے کہ ٹرین کینسل ہو گئی ہے اگر یہ پہلے پتا ہو چاہتے ہیں ہم دو چار دن کے بعد کراچی سے روانہ ہوتے یا کوئی ultimate ہوتے تھے اس بات کے پریشانی ہم کوئی زیادہ ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ میری ساتھ فیملی ہے ڈھائی مینے کا بچہ ہے ڈھائی سال کا بچہ ہے ستر سال کی ماں ہے بیوی ہے میرا بیٹا ہے بیٹی ہے ہم اس بات کے پریشانی زیادہ ہو رہی ہے کہ یہاں آنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ٹرین کینسل ہوئی ہے اگر پہلے پتا ہوتی تو ہم تھوڑی سے تکلیف کم ہو ہمیں کم ہوتی تھی مہربانی کر کے ملک سے گجارش ہے چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو ہم دونوں مل سے ہمارے سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہم کو نہ یہاں تکلیف ہے نہ وہاں تکلیف ہے ہم چاہتے کہ جتنے بھی اور مسافر انڈیا سے آئے سارے سارے اپنے اپنے ملک چلے جائے بارڈر او کراس ہم کو ہمیں ایک ایسا بھی کر کے بارڈر او کراس کرا دے آپ نے یہ مسافر کی گفتکو سری ان کا کہنا ہے کہ کراچی سے آئی ہیں بھارت جانے تھا مگر جب جہاں پر آئے ہیں تو پتہ لگے کہ جو سمجھوتا ہے ایکسپریس کو منصوب کر دے کسی حوالے سے ان کا کہنا ہے وہ فیملی کے ساتھ تھے اور دیگر مسافر کی جانب سے بھی یہی شکریہ سامنے لے گئی پاکستان ریلویز نے سمجھوتا ایکسپریس کی روانگی منصوب کر دی ہے